جی پوچھا گیا ہے کہ عمل کی اجازت لینا کیوں ضروری میں مختصر لفظوں میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی عمل کسی سے لیتے ہیں اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور پھر عمل میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اجازت جنہوں نے دی ہے وہ اس کو کور کر لیتے ہیں اور عمل کی اجازت جو دے رہا ہے وہ اس کا عامل ہوتا ہے اس کا عامل بننے کے لیے اس نے بڑی جدوجہت کی ہوتی ہے بڑی کوشش اور محنت کی ہوتی ہے اس کے نفع اور نقصان کو اچھے سے جانا ہوتا ہے تو اس کا جو محنت انہوں نے کی ہوتی ہے ایک اجازت کے ساتھ وہ ساری محنت آپ کی طرف بھی منتقل ہو جاتی ہے تو آپ عمل کی جو نقصانات ہیں ان سے محفوظ رہ جاتے ہیں عمل اگر آپ کو درمیان میں چھوٹ گیا ہے یہ عمل کو آپ مکمل طور پر کر نہیں پائے تو آپ کو اس طرح نقصان نہیں ہوگا جس طرح بغیر اجازت کے ہوگا اجازت سے ایک تو انسان کا دھیان اور توجہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رہتی ہے اور جتنی توجہ اور جتنے دھیان سے عمل کیا جائے گا اتنا وہ محصر ہوگا تو اگر آپ کسی ضرورت کے لیے عمل وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کی اجازت لینا بے حد ضروری ہے بغیر اجازت کے بلکل نہیں کریں باقی ذکر و اذکار کے لیے اللہ کا نام لینے کے لیے اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اس میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں